Hello everyone, this is Jipneet, welcome back to my channel Camecho, کیسے ہو آپ لوگ اور سب کتنا ودیہ آج کی ویڈیو میں بات کریں گے writing کے بارے میں and start کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی example آپ کے ساتھ share کرنا چاہتا ہوں آپ کا جو friends کا group ہوتا ہے آپ نے کئی بر note کرا ہوگا کہ کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو بات کرتے ہیں کہ یار میری نا task response اتنا نہیں آتا مضالب تھوڑے خطرناک words بولتے رہتے ہیں دوسرا بچہ بولتا ہے کہ میری grammatical range and accuracy اتنی صحیح نہیں ہوتی آپ پھر سے تھوڑا confused ہو جاتے ہیں کہ بھائی سیدھی سیدھی language میں سیدھی سیدھی بھاشا میں بات کرو کیا چیز ہے تو آپ کو ایک بہت simple method بتاؤں گا اپنی writing کو improve کرنے کا اور دو بڑی examples آپ کے سامنے show کروں گا یہ رمن ہے ہماری offline student ان کے writing میں 5.5 سے 7.5 band آئے ہیں here's the proof کیوں آئے یہ بھی بتاؤں گا and this is our online student Parveen and ان کے recently 7 band آئے ہیں writing میں پہلے بھی کئی ور 7 band آیا ہے اور writing کی شورٹی بھی اسی لیے دیتے ہیں کیونکہ بھائی ہم وہی چیز کرواتے ہیں اور وہی چیز آپ کو بتاؤں گا جو کی آپ improve کر سکتے ہو پہلے میں نے سوچا کہ ان کی انٹرویوز ریکارڈ کروں but now I thought کہ مجھے خود ہی آکے بتانا ہوگا کہ انہوں نے کیا چیزیں implement کریں ایک playlist کا link بھی بلکل end میں ہوگا وہ تھوڑا depth میں اگر سمجھنا ہے تو اس کو follow کرنا ایک بھر میں basic سے سمجھا دیتا ہوں make sure to use complex structures in your essays complex compound conditional یہ تین چیزوں کا combination اگر آپ اپنے essay میں use کروگے task 2 میں use کروگے یا تھوڑے بہتے جو ہے اپنے complex structures task 1 میں کروگے تو آپ کا score 6.5, 7, 7.5 تک بھی آ سکتا ہے second point is avoid stock words stock words کون سے ہوتے ہیں وہ والے words جو بہت زیادہ repeat ہوتے ہیں pathora of methods ample of methods اتنی چیزیں یار بھئی آپ جہاں پہ بھی دیکھوگے نا تو یہ چیزیں آپ کو رٹائی جاتی ہیں چاہے وہ template میں ہو چاہے وہ کہیں پہ بھی ہو آپ کو تھوڑا different لکھنا پڑے گا جب میں نے اپنی writing کری تھی starting میں 2017 میں مطلب مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا یا بتائے نہیں گئے تھے کہ بھئی یہ discuss both views ہوتا ہے اس میں یہ format لگتا ہے یہ positive or negative ہے اگر آپ ان formats سے ہٹ کر بلکل اپنی easy language میں بھی ایسے لکھوگے تو six band کہیں پہ بھی نہیں گئے جتنا الجھوگے اتنی دکت آئے گی اور دھکے بکے سے اگر آپ کوئی چیز add کر رہے ہو کوئی vocabulary ٹھوس ٹھوس کے بھر رہے ہو پھر بھی آپ کا score deduct ہوگا whether it's writing or speaking if you really want کہ آپ کا جو score ہے وہ بڑیا آئے task response پہ تھوڑا work کرو کہ بھئی جو چیز جتنی چیز پوچھی ہے بس وہ بتاؤ that's it discuss both views ہے تو بس both views کو discuss کرو اگر opinion پوچھا ہے تو ڈالو examples ویسے آپ ڈال سکتے ہو کوئی دکت والی بات نہیں لیکن پھر بھی کئی ور specially mention کراتا ہے کہ relatable examples آپ ضرور ڈالو تو definitely ڈالا کرو جتنی variations ہوں گی اتنا بڑیا ہے and the next video کافی زیادہ interesting topic کے اوپر ہے writing سے related at least five videos کی یہ سیریز ہے this was the first part second part will be out soon stay tuned and all the best